شاہی خاندان دیر اخون خیل یوسف زائی گلف میڈل ایسٹ کی جانب سے مالاکن ڈویجن کے مائدین کے لیے عشائی کا احتمام کیا گیا جس میں دیر چترال سی پیک روٹ اور کمرات ہائی وے کی بحالی کے سلسلے میں شریک مائدین نے اپنے خیالات کے ظہار کیا تقریب کے مہمان خصوصی میاں منیر ہنٹ صدر پیپلز پارٹی میڈل ایسٹ اور چیئر مین اوورسیز پاکستانیز میڈل ایسٹ تھے تقریب میں عوامی نیشنل پارٹی یو ای کے صدر عبداللہ خان نے خصوصی شرکت کی جبکہ دیگر شرکہ میں شریف خان اخون خیل نیاز خان شانگلہ نواب زادہ فروغ خان نصار کھٹک محمد جمن اور دیگر مائدین نے بڑی تداب میں شرکت کی پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری ملک اسلم نے پوری کی اس موقع پر میاں منیر ہنس نے کہا کہ سی پیک کے لتیجہ میں پسماندہ اور کم ترقی آفتہ لاکھوں میں ترقی اور خوشحالی کے دور کاغاس ہونا چاہیے تاکہ ان لاکھوں کے لوگوں کو روزکار کے مواقع ملیں اور ان کا احساس محرومی دور ہو سکے میاں منیر ہنس نے کہا کہ دیر کے لوگوں کے لیے سی پیک اور کمرارٹ ہائی وے کی بحالی ہونی چاہیے آج جو سمی اللہ خون خیل نے یہ دیر کی شاہی فیملی کے رکن ہے اور انہوں نے یہ تقریب جو آج رکھی یہ سی پیک کے حوالے سے جو دیر گمرارٹ اور چترال کا سی پیک روٹ ہے جس کو پہلے آرڈی تھا لیکن اس کو ختم کر دیا گیا تھا ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ دیر کے عوام بھی سی پیک سے فیدہ اٹھائیں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور آور سیز پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں انشاءاللہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ ان کا جیز مطالبہ جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے اور میں چیفہ وارمی سٹاف کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اس پر عمل کروایا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور بلکہ سب سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ پاکستان کا سی پیک کا سب کو فیدہ پہنچنا چاہیے ہر علاقے کو فیدہ پہنچے تاکہ پاکستان کی ترقی میں وہ شامل ہو سکتا اے این پی کے صدر اگللہ خان اور دیگر مقررین نے ان کی مطالبے کی حمایت کی اور کہا کہ سب سیاسی پارٹیوں کو ان کی حمایت کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ الشرق کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے ترقرام میں حصہ لیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کا جو اشائیہ تھا یہ سی پیک کے حوالے سے منحق کیا گیا تھا ہمارا جو مغربی روٹ تھا جس پہ چترال، اپردیر، لووردیر اور باجورد یہ چار زلی واقع ہیں یہ روٹ جو ہے یہ پی ایم ایلین کا جو گورنمنٹ تھا اسی وقت دو ہزار سولے میں اپروف کیا گیا تھا اور یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک روٹ چکدرہ کی راستی لووردیر اور پھر اپردیر پھر چترال تک اور پھر چترال سے آگے شندور کی راستی گلگت کی طرف اور ایک آگے تاجکستان کی طرف جائے یہی منصوبہ اب بھی جو مقامی حکومت ہے ہمارے حکومت وقت ہے ان لوگ نے اس منصوبے کو جان بوچ کر پشت پسک دالا ہے اور اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے اور آگے اسی نئی منصوبی ان لوگ نے انٹردوس کیا جو کی نئی منصوبی ہے وہ پہلے سے اس پہ نہیں تھی پیرول پہ نہیں تھی اور اس منصوبہ کو بھی لکھئے تو ہمارا جو چار زلوں کا جو ہمارا عوام ہے وہ سب یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو منصوبہ ہے اس کو بحال کر دو دیر چترال چکدرامو تروے کو بحال کر دو اور اس پہ فوری طور پر کام شروع کیا جائی کہ ہمارا یہ جو عوام ہے یہ اپنا اس کو حقوق میں دیا اور سب کا سانس دے آخر میں تقیب کے میزبان دی روائل فیملی گلف میڈل لسٹ میں ڈوائزر سمیللہ خان اخون خیل نے سومایدین کا اور اصحافیوں کا شکریہ ادا کیا جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو پروگرام تھا یہ دی روائل فیملی اخون خیل یوسف زی کی طرف سے اقوام ملاکن اور میڈیا کے عزاز میں شائع کا احتمام کیا گیا تھا جس کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا جو کہ سپیک روڈ چکدرہ دی روڈ جو ہے اس کے سلسلے میں اور کمراد ہائی وے جو روڈ ہے اس کے سلسلے میں تھا جس کا مطالبہ ہمارا یہی تھا کہ اس کی بحالی ہو اور اس کو فل فور اس کے اوپر کام شروع کیا جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کا کوئی خطہ ترقی نہیں کرے ہم چاہتے کہ دیر بھی پاکستان کے اور خطہ اور اور عزلہ کی ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ منصوبہ وزیر علاج کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے مرہ سعید جو پرنیمانی وزیر ہے ان کا بھی تعلق کے پی کے سواد سے تو ان کا شاید یہی ہے کہ وہ سواد کو یہ روٹ سواد کی طرف لے جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سواد کو بھی پراجیک لاؤ سواد کو بھی ترقی دو بنیر بھی ترقی کرے شانگلہ بھی ترقی کرے باجوڑ بھی ترقی کرے لیکن یہ دیر کا حق ہے اور یہ دیر کے بارے میں اس کے منظوریت ہوئی تو کم سے کم یہ دیر کو ملنا چاہیے اور اس کے اوپر پلفور کام ہونا چاہیے واحد ایجنڈا تھا ون پوائنٹ کی سی پیگ جو روٹ ہے دیر کی ترو کمرات اور چترال تک بھی مل سکتا ہے تو یہ پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور شامل کیا گیا تھا مگر نکالا گیا ہے تو اس کو شامل کیا جائے یہ بہت اہم سٹریٹیجک حوالے سے بھی ہے اور وزٹنگ کے حوالے سے بھی ہے اور پاکستان کو بہت سے اس کے فوائد ملیں گے تو ہمارا ان لوگوں کے جو جائز مطالبہ ہے اس کے ہرے ہم اس کے ساتھ ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو اس پر عمل درامت کرائے جائے اس کو ممکن منائے شکریہ